حدیث نمبر ایک سو پندرہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا روز قیامت ہم اپنے رب کی زیارت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں جب مطلع صاف ہو اور بادل نہ ہو چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی دکت ہوتی ہے ہم نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تمہیں روز قیامت اپنے رب کو دیکھنے میں اتنی ہی دکت ہوگی جتنی ان دنوں چاند اور سورج کو دیکھنے میں ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا ہر گروہ کے لوگ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں گے جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے چنانچہ سلی کو ماننے والے سلی کے ساتھ اور بت پرست اپنے اپنے بتوں کے ساتھ اور ہر باطل خدا کے پرستار اپنے اپنے خدا کے ساتھ یقجہ ہو جائیں گے حتیٰ کہ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے خواہ نیکوکار ہوں یا بدکار اور اہلِ کتاب میں سے بھی کچھ بچے کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے پھر دوزت ان کے سامنے کیا جائے گا جو دور سے انہیں سراب کی ماند نظر آ رہا ہوگا پھر یہود سے پچھا جائے گا تم کس کی پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے ہم حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے تھے اور انہیں کی پوجا کرتے تھے انہیں کہا جائے گا تم نے جھوٹ کہا تھا اللہ تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے ہمیں پانی پلایا جائے کہا جائے گا پیو اور اس کے ساتھ ہی وہ دوزت میں گر جائیں گے پھر نسارہ سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے جواب دیں گے ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے تھے اور انہیں کی پرستش کرتے تھے انہیں بھی کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے تھے اللہ کی نہ تو بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد پھر سوال ہوگا اب تم کیا چاہتے ہو وہ بھی یہی جواب دیں گے ہمیں پانی پلایا جائے کہا جائے گا پی لو اور وہ جہنم میں جا گریں گے اس کے بعد صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے ہوا نیک تھے یا بدکار ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں وہ جواب دیں گے ہم تو ان لوگوں سے اسی وقت جدہ ہو گئے تھے جبکہ ہمیں ان کی اس وقت آج سے کہیں زیادہ ضرورت تھی نیز ہم نے ایک منادی کرنے والے کی یہ منادی کرتے سنا تھا کہ ہر گروہ اس کے ساتھ جا ملے گا جس کی وہ عبادت کرتا تھا چنانچہ ہم اب اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسی شکل وصورت میں آئے گا جو اس صورت سے مختلف ہوگی جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا اور فرمائے گا میں ہی تمہارا رب ہوں تو وہ کہیں گے تو ہمارا رب ہے اس دن اللہ تعالیٰ سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی بات نہ کر سکے گا اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا تمہارے لیے رب کی طرف سے کوئی ایسی نیشانی ہے جس سے تم اسے پہچان سکو وہ جواب دیں گے پنٹلی بطور نیشانی تے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی پنٹلی کھول دے گا اس کو دیکھ کر سب مومن سجدہ زیر ہو جائیں گے اس کو دیکھ کر سب مومن سجدہ ریز ہو جائیں گے اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو ریاہ کے لیے اور شہرت کے خاطر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرتے تھے چاہیں گے وہ بھی کیس سجدہ کر سکیں لیکن ان کی پیٹھ تختے کی مانت کر رہ جائے گی اس کے بعد پل سرات لا کر جہنب کے اوپر رکھا جائے گا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل سرات کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی خطرناک مقام جہاں سے گزرنے والا پسلے گا اور لڑکھڑائے گا اس پر اچک لینے والے کانٹے اور جکر لینے والے آنکرے آویزہ ہیں اور بڑے وسی و عریض گو خر وارف اور بڑے وسی ٹیڑے میرے گانٹے لگے ہوئے ہوں گے جیسے علاقہ نجد میں پائے جاتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے مومن اس پل پر سے آنکھ جھپکنے میں بجلی اور ہوا کی تیزی سے اور تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزر جائیں گے ان بچ کر نکل جانے والوں میں کچھ تو پوری طرح صحیح سالم ہوں گے اور کچھ کٹے پھٹے اور دوزک کی آگ میں جھل سے ہوئے ہوں گے عطا کے سب سے آخر میں نجات پانے والے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر نکالیں گے اس دن جب مومن دیکھیں گے کہ وہ خود تو بچ کر نکل آئے ہیں اور ان کے بھائی دوزک میں رہ گئے ہیں تو ہر مومن اپنے بھائیوں کو بچانے کی گرز سے اللہ تعالیٰ سے مذاکرہ اور مطالبہ کرنے میں اس سے کہیں گے زیادہ شدت اختیار کرے گا جس قدر تم کسی ایسے حق کے سلسلے میں جو پوری طرح آیا ہوں چکا ہو مجھ سے گفتگو اور مطالبہ کرنے میں آج شدت اختیار کرتے اور پرجوش ہوتے ہو وہ کہیں گے اے اللہ ہمارے رب یہ سب ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے تھے روزے رکھتے تھے اور دوسرے کام کیا کرتے تھے یہ دوزک میں کیسے چلے گئے ان کے بھی معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہو اسے آگ سے نکال لو اور اللہ تعالیٰ ان کی صورت کو جلانا اور مصق کرنا آگ کے لئے حرام کرا دے گا چنانچہ وہ لوگ ان کے پاس جائیں گے جبکہ ان میں سے بعض قدموں تک اور بعض آدھی پنڈلیوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور جس جس کو پہچانیں گے دوزک سے نکال لیں گے پھر لوٹ کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہو اسے بھی دوزک سے نکال لو چنانچہ یہ لوگ جائیں گے اور جس جس کو پہچانیں گے اسے دوزک سے نکال لائیں گے پھر لوٹ کر آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہو اسے دوزک سے نکال لو چنانچہ اب پھر یہ جس جس کو پہچان پائیں گے اسے نکال لیں گے یہ ان پیان کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو سورہ نسا کی آیت نمبر چالیس اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دبنا کر دیتا ہے جب سب انبیاء فرشتے اور اہل ایمان سفاش کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے گا میری شفاعت باقی ہے اور مٹھی بھر کر دوزک سے نکالے گا اب وہ لوگ نکلیں گے جو جل کر بھسم ہو چکے ہوں گے ان کو نکال کر ایک نہر میں ڈالا جائے گا جو جنت کے سیرے پر واقع ہے اور جسے آبِ حیات کہا جاتا ہے اس نہر میں گرتے ہی یہ لوگ اس طرح دوبارہ سر سبز وہ شاداب ہو جائیں گے جسے گلے کا دانا گزرگاہ آبِ حیات میں آتا ہے اور سر سبز ہو جاتا ہے تم نے اکثر کسی پتھر یا درخت کے کنارے ایسے دانے کو اگا ہوا دیکھا ہوگا ان میں سے جو آفتاب کی رکھ ہوتا ہے وہ سبز ہوتا ہے اور جو سایہ میں رہتا ہے وہ سفید ہوتا ہے یہ لوگ اس نہر میں سے موتی کی مانند چمکدار ہو کر نکلیں گے البتہ ان کی گردن پر مہر لگا دی جائے گی اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اہلِ جنت کہیں گے یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود آزاد فرمایا ہے اور کسی عمل اور نیکی کے بغیر فی صبیر اللہ جنت میں داخل کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو نہ صرف یہ سب تمہارا ہے بلکہ اسی قدر اور مزید تمہیں ملے گا